آجی بالکل مجودہ حکومت نے ایک ہفتے کے دوران دو بار پٹرولیاں مسئلوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اور یہ اضافہ ایک رپیہ دو رپیہ دس رپیہ نہیں بلکہ ساٹھ رپیہ تک پر لٹر جو ہے وہ اضافہ کیا ہے جس کے بعد ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں اور جو مسافر ہیں ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پٹرولیاں مسئلوات کی قیمتوں میں ساٹھ رپیہ اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے بھی سلے کے اندر بینلز لائی اور بینلز سبائی جو جو کرائے ہیں نرخنامے ہیں کرائیوں کے ان میں اضافہ کر دیا ہے بیس رپیہ سے لے کے تین سو رپیہ تک جو ہے وہ مختلف کیٹیگری کے جو ٹرانسپورٹ ہے انہوں نے اپنا اضافہ کی ہے اگر ہم کراچی کی بات کریں تو ہنگو سے کراچی کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے قرائے میں ایک ہزار سے زیادہ کا جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے میں اس وقت ہنگو کے مین ٹرانسپورٹ اٹیب میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر ٹرانسپورٹ اسوسیشن کے صدر ارسل خان ان سے پوچھتے ہیں کہ پٹرولیاں مسئلہات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے قرائےوں میں کس حد تک اضافہ کیا ہے اور شہری اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح لوگوں نے بولا کہ پٹرول میں گئے ہیں ہم نے بیس سے لے کر تین سو تک روپے ہر شہر میں قرائے کی اضافہ گیا ہے اور عوام اس میں بہت پریشان ہے کیونکہ ہم بھی تنگ آگئی ہوئے ہیں ہر روز پٹرول کبھی تیس رو ایمیگا ہوتا ہے کبھی چالیس رو ایمیگا ہوتا ہے اس سے بھی ہمارا گزارہ نہیں ہوتا ہے مگر باہر ہم بھی مجبور ہیں مجبور اسے ہم نے توڑا توڑا سرا کرائے میں اضافہ کیا ہے آجی بالکل آپ نے صدر صاحب کی گفتگو سولین کا یہی کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹر پہلے ہی مشکلات سے دو چار ہیں اور یہ جو پٹرولی مسنات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد ہماری مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں اور ہم نے انتہائی آہ مجبوری میں یہ قدم اٹھایا ہے کہ قرائےوں میں اضافہ کی ہے لیکن یہ قرائےوں میں اضافہ اس حد تک نہیں ہے کہ عوام اس کو برداشت نہ کر سکے آہ دوس طرف خیبر پختونہ آہ ٹرانسپورٹ آتھارٹی جو ہے وہ آہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے آہ سوئی ہوئی ہے اس کو چاہیے کہ وہ آہ بینلز لائی ٹرانسپورٹ کے جو قرائے ہیں ان کا ایک نیا میکنیزم وضع کرے تاکہ عوام کو اور شہریوں کو اور ٹرانسپورٹرز کو آہ جس قسم کی شکایات ہیں ان سے آہ عوام کو نجات مل سکے جی